جی اسلام علیکم ایم زیشان ہیتر فرام ای کامریل آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم دیکھیں گے ہاو ٹو سیل اون ای بے ان ٹوانٹی ٹوانٹی فور ای بے سٹارٹ کرنے کے لیے آپ کے پاس سب سے پہلے ایک ایکٹیو ای بے سیلر اکاؤنٹ ہونا لازمی ہے اور ای بے کے اوپر کے آپ نے ای بے کے اوپر سیلنگ کسنا سے سٹارٹ کرنی ہے اور اس کی ٹریکنگ کو کسنا سے آپ نے مینج کرنا ہے آرڈر کو کسنا سے فلفل کرنا ہے ہم نے ان سارے پروسس کے لیے ایک ٹولز یوز کیا تھا یابلا اس کے اوپر ہم نے تین سے چار ڈیفرنٹ جو ویڈیوز ہیں وہ بنائی تھی کافی میمبر کی کیوری تھی کہ ہمیں اس کا ایک پارٹ جو ہے وہ مل گیا ہے اور دوسرا اس کا پارٹ جو ہے وہ نہیں ملا تو ہم نے اس سارے ویڈیو کو ایک ہی ویڈیو کے اندر مرج کر کے اس کو ایک مینی کورس کی فارم میں جو ہے وہ بنا دیا ہے تاکہ آپ ایک ہی ویڈیو کو دیکھ کے سارے چیزوں کو انڈرسٹینڈ کر سکیں سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اس ٹولز کے کیا فیچرز ہیں اس کا جو سب سے پہلا فیچر ہے آپ آٹو ٹریکنگ کو جو ہے وہ کنورڈ کر سکتے ہیں اور اس کا جو دوسرا فیچر ہے آپ ایچ ٹی ایمل کی لسٹنگ جو ہے اس کا ٹیمپلیٹ بنا سکتے ہیں اپنی ڈسکرپشن کے اندر اور جو اس کا تیسرا فیچر ہے آپ آٹو آرڈرنگ کر سکتے ہیں آپ کے آرڈر کینسلیشن کے ایشو ختم ہو گئے ہیں آپ کے ایمازون اکاؤنٹ کی ٹینشن ختم ہو گئی ہے چوتھا جو اس کا بہترین فیچر ہے آپ ایک ہی کلکس کے اندر بلک میں بھی لسٹنگ کر سکتے ہیں اور انڈیویجیول سنگل لسٹنگ بھی کر سکتے ہیں اور اس کا پانچوہ جو فیچر ہے آپ جو ہے سیلنگ لیمٹ انکریز کر سکتے ہیں بلک لسٹنگ کا یوز کر کے آپ ایماز کے جو پرائسنگ ہے یا سیلنگ یونٹ ہے ان کو انکریز کر سکتے ہیں لاس جو اس کا چھٹا فیچر ہے آپ وی ای آر او ایسی آئیٹم جو کہ آپ لسٹ نہیں کر سکتے آپ اس ٹولز کا یوز کر کے وی ای آر او کی جو آئیٹم ہے ان کو بھی لسٹ کر سکتے ہیں اپنے ایماز کے سٹور کے اوپر اس کے لیے ہم ایک یابلے ٹولز یوز کریں گے جس کے اندر ہمیں سارے فیچرز دیکھنے کو ملیں گے ہم آپ کو ہائیلی ریکمینڈ کرتے ہیں کہ آپ اس کا جو سیون ڈیز کا فری ٹرائل ورزن ہے وہ آپ یوز کریں اگر آپ کو یہ بہترین لگتا ہے تو آپ اس کی جو پرائسنگ ہے اس کے اوپر موو کریں ڈسکرپشن کے اندر میں آپ کو ایک لنک پروائیڈ کر دوں گا تو اگر آپ اس لنک سے جائیں گے تو آپ کو ٹین پرسنٹ فلیٹ یا ڈسکاؤنڈ بھی دیں گے تو آپ نے جوائن کس طرح سے کرنا ہے آپ کو دو اوپشن ملیں گے لاغن کا اور جوائن ناؤ کا آپ نے جوائن ناؤ اس کے اوپر کلک کرنا ہے تو ایک نیکس ونڈو اوپن ہو جائے گی آپ کے پاس دو پھینوں کے لاغن اور سائن اپ آپ نے سائن اپ کے اوپر کلک کرنا ہے تو آپ نے اپنی ای میل اپنا نیم پاسورڈ اور اپنی کنٹری آف ریزننس ایڈ کر کے یا ایم ناظڈ رپورٹ اور اس کے بعد آپ نے سائن اپ اس کے اوپر کلک کر کے آپ نے اپنا اکاؤنٹoxide کر لینا ہے جیسے ہی آپ اپنا اکاؤنٹ کریئٹ کریں گے تو آپ کے پاس اس کا ڈیچ بورڈ کچھ اس طرح سے دیکھنے کو ملے گا تو ابھی ہم نے اپنے اکاؤنٹ کو سنکرونائز نہیں کیا لنک نہیں کیا تو یہ ہم ایک نوٹیفیکیشن دے رہا ہے کہ آپ اپنے اکاؤنٹ کو لنک کریں تو اکاؤنٹ کو لنک کرنے کے لیے ہم آپ کو ہائیلی ریکمنٹ کرتے ہیں کہ آپ نے یہ والا جو سیکنڈ اوپشن ہے اس کو چوز کرنا ہے ہم اسی ویڈیو کے اندر دیکھیں گے کہ ہم نے اپنے اکاؤنٹ کو لنک کس طرح سے کرنا ہے فیلحال ہم سب سے پہلے اس کے جو امپورٹنٹ فیچرز ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں فیچرز کو ہم ساتھ ساتھ ایمپلیمنٹ کرتے جاتے ہیں اور جیسے ہی ہم اپنے اکاؤنٹ کو لنک کر لیں گے اس کے بعد سارے سٹیٹ ہمارے یہاں پہ اس ڈیش بورڈ کے اوپر ہمیں دیکھنے کو مل جائیں گے اس کے بعد ہم مزید ایک مکمل ویڈیو بنا دیں گے جس کے اوپر یہ سارے سٹیٹ آپ کو دیکھنے کو مل جائیں گے کیونکہ ابھی ہم نے اپنا اکاؤنٹ لنک نہیں کیا تو اس لئے یہ سٹیٹ ہمارے اپ ڈیٹ بھی نہیں ہوئے جیسی ہم لنک کریں گے 24 آور کے اندر اندر جو آرڈر ہمیں ریسیو ہوئے ہوں گے ان کی ساری ڈیٹیل یہاں پہ شو ہونا سٹارٹ ہو جائے گی سب سے پہلے ہم اس کا جو ڈیش بورڈ ہم نے دیکھ لیا کہ سارے سٹیٹ آپ کو یہاں پہ دیکھنے کو مل جائیں گے اس کے بعد آتا ہے آپ کے پاس مونیٹر مونیٹر کیا کرے گا فارک زیمپل ہم نے مونیٹر کے اوپر کلک کیا تو جو آپ اس ٹولز کے تھرور لسٹنگ کریں گے تو وہ ساری لسٹنگ یہاں پہ شو ہونا سٹارٹ ہو جائیں گے کہ یہ آپ کے سورس کی لسٹنگ ہوگی ایمازون کی ای بے کی پوسٹ کو والمارٹ کافی زیادہ یہ آپ کو سوڑ دیتا ہے کہ آپ کہاں سے مرضی لسٹنگ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد یہ آپ کی اپنی لسٹنگ ہو جائے گی ای بے کی یہ لسٹنگ ہے یہاں پہ سارے پرائس بتائے گا کہ کتنے وچر ہیں کتنے لوگوں نے کلک کیا ہے کتنی آئیٹم سوڑ ہو چکی ہیں ساری ڈیٹیل آپ کو اس ٹیب کے اندر دیکھنے کو مل جائے گی اور اس کے بعد دوسرا آتا ہے اپشن لسٹر کا لسٹر کا یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جسٹ ایک سنگل کلک کرنا ہے اور آپ کی لسٹنگ جو ہے آپ کے ای بے کے اوپر جو ہے وہ لسٹ ہو جائے گی فار اگزمپل آپ جو ہے ایمازون ٹو ای بے دروپ شپنگ کرنا چاہ رہے ہیں یا ایمازون ٹو والمارڈ یا آپ والمارڈ ٹو ای بے آپ کے پاس کافی زیادہ سورس اویلیبل ہیں ہم اس ٹائم ایمازون ٹو ای بے دروپ شپنگ کر رہے ہیں اور اب ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم نے آٹومیٹیکلی ایک کلکس کے اندر لسٹنگ کس طرح سے لائیو کرنی ہے اچھا یہ والے جو ٹوالز ہیں یہ بتانا بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہے کیونکہ آپ کے پاس جتنا زیادہ نولج ہوگا اتنے بہترین طریقے سے آپ اس ٹوالز کو یوز کر سکتے ہیں اگر ہم ایمازون کے اوپر گئے اور ہم نے کوئی بھی آئیٹم کو ہنٹ کر لیا کہ یہ والی آئیٹم پار زیمپل میں لسٹ کرنا چاہتا ہوں تو آپ کے پاس اوپشن ہے کہ آپ اس کا جو مکمل URL لنک ہے اس کو کوپی کر کے لسٹ کر سکتے ہیں آپ سیمپل اس کا جو ایسن ہے اس کو کوپی کریں دوبارہ اپنے اسی ٹوالز کے اوپر آئیں اور آپ نے ایسن کو یہاں پہ پیسٹ کر کے گیٹ آئیٹم اس کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے اور تھوڑا تھا ہم ویٹ کر لیتے ہیں کہ یہ والی ہماری جو آئیٹم ہے اس کا اس نے ٹائٹل ڈسکرپشن سب کو جس نے بنا دیا ہوا ہے اس کو ہم تھوڑا تھا ڈسکس کر لیتے ہیں کہ آپ نے کس طرح سے اپنی لسٹنگ کو لائیو کرنا ہے ایبے کہتا ہے کہ آپ کی جو ٹائٹل ہے اس کی لینٹھ آپ کا ایٹی کریکٹر ہونا چاہیے تو آپ نے اپنے ٹائٹل کو اپٹیمائز کر لیا اور اس کے بعد آپ نے اپنی کیٹاگریز دیکھ لی اس نے آٹومیٹکلی فیچ کر لی شڈیو لسٹنگ ہم اس کو آن دا سپورڈ لسٹنگ کو لائیو کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنی پرائیسز یہاں پہ سیٹ کر لیں کہ یہ والی جو ایمازون کے اوپر اس کی پرائیسز اتنی ہے اور ایبے کے اوپر آپ اس آئیٹم کو اتنے میں سیل کریں گے آپ اس کو اپنے مطابق کم بھی کر سکتے ہیں زیادہ بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ اس کی پروفیٹ مارجن آپ کتنا لینا چاہتے ہیں اگر آپ ایک آئیٹم سولڈ کریں گے تو آپ کو تقریباً 1.9 ڈالر جو ہے وہ پروفیٹ ہوگا اس کے بعد آپ ایم پی این اس کے اوپر اپنا کی ورڈ آپ اس کو اپنے مطابق کسٹمائز کر سکتے ہیں اس نے آٹومیٹیکلی ایمازون کے اندر جو بھی فیچر سے اس لسٹنگ کے اندر اس نے ہنڈر پرسنٹ اٹھا لیے اٹھانے کے بعد اگر ہم نیچے ہیں تو آپ آئیٹم سپیسیفکیشنز مزید ایڈ کر سکتے ہیں کہ فارک زمپل آپ یہاں پہ ایڈ کر دیں کہ ڈیلیوری کے آپ ٹو ٹو ٹری ڈیز کے اندر آپ کے آئیٹم جو ہے وہ ڈیلیور ہو جائے گی اور اس کے بعد آپ مزید ایڈ کر دیں کہ ہنڈلنگ ٹائم کے آپ کر دیں کہ ہم دو دن کے اندر آئیٹم کو ڈسپیج کریں گے جیسے ہی یہ ساری کلیر ہو جائے گی تو آپ یہاں پہ سلیکٹ کریں کہ آپ کا مین ایمج کون سا ہونا چاہیے اس ٹائم اس نے آٹومیٹیکلی یہ وائٹ بیگرونڈ والا سلیکٹ کیا ہوا ہے تو آپ اس کو کسی اور چیک بوکس کے اوپر جب کلک کریں گے تو یہ والا اس ٹائم آپ کا مین ایمج یہ بن گیا اس کے بعد اگر یہ کرنا چاہیں تو آپ اپنے مطابق اس کو کسٹمائز بھی کر سکتے ہیں تو یہ ساری ڈیٹیل آپ نے ڈیڈ کر لی اس کے بعد اگر ہم اس کی ڈسکرپشن کی بات کریں تو یہ آپ کو ایک ایسٹی ایمل کی فارم میں ڈسکرپشن ملے گی بڑی زبردست ڈسکرپشن ملے گی جس کے اندر آپ کو سب کچھ دیکھنے کو ملے گا کہ آپ کے پاس کتنی بزنس پولیسیز ہوں گی آپ شپنگ کونسی یوز کریں گے اس کے بعد آپ پوریئر کونسا یوز کریں گے اگر ہم تھوڑا سا مزید نیچے آئیں تو اس کو اگر ہم تھوڑا سا بڑھا کرتے ہیں تو یہ سارا ہمیں بتا رہا ہے کہ آپ نے شپنگ کونسی یوز کرنی ہے پوریئر کونسا یوز کرنا ہے ریٹرن پولیسی پیمنٹ پولیسی فیڈ بیک یہ سب کچھ آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا اگر آپ اس کو چینج کرنا چاہیں تھیم کو تو اگر آپ کو یہ تھیم پساند نہیں آتا تو آپ یہاں سے اپنے مطابق اپنے تھیم کو بھی چینج کر سکتے ہیں آپ کے پاس دیفرنٹ تھیم اویلیبل ہیں جیسے ہی ہم نے اپنے ای بے کے کونٹ اس کے ساتھ ایج کریں گے تو آپ کو اپشن ملے گا لسٹ کا اپنے اس لسٹ کے اوپر کلک کرنا ہے جیسے آپ لسٹ کے اوپر کلک کریں گے تو یہ لسٹنگ آپ کے ای بے کے سٹور کے اوپر لائیو ہو جائے گی اور آپ کو اس فنکشن کے اوپر مونیٹرنگ کے اوپر آپ اپنی اس لسٹنگ کو دیکھ سکتے ہیں تو اس کے بعد ہم آتے ہیں سولڈ آئیٹم کے اوپر سولڈ آئیٹم میں جتنے آرڈر آپ کو آئے ہوں گے جیسے ہی آپ نے اپنے اکاونٹ کو لنک کر لیا لنک کرنے کے بعد 24 آور کے بعد آپ کے جتنے بھی آرڈر آئیں گے تو اس سارے ڈیش ورڈ کے اوپر آپ کو دیکھنے کو مل جائیں گے اس کے بعد جو سب سے ایمپورٹنٹ فنکشن ہے اس کا وہ یہاں سے سٹارٹ ہو چکا ہے آٹو ٹریکنگ تو جتنے آپ کے آرڈر ہوں گے آپ کے سارے یہاں پر آپ کو دیکھنے کو مل جائیں گے تو آپ نے مینوول ٹریکنگ کس طرح سے کرنے آپ آٹومیٹڈ بھی کر سکتے ہیں آپ مینوول بھی کر سکتے ہیں مینوول کرنے کے لئے آپ کو اپشن ملے گا مور کا آپ نے اس کے اوپر کلک کرنا ہے تو آپ کو اپشن ملے گا مینوول ٹریکنگ نمبر کنورجن تو آپ نے اس کے اوپر کلک کرنا ہے جیسے ہی آپ نے کلک کر لیا تو میک شور کہ آپ کے پاس یہ والا جو فنکشن ہے اون ہونا چاہیے کنورٹ ٹریکنگ کا آپ نے ٹریکنگ کنورڈر کو یوز کس طرح سے کرنا ہے فارکزمپل آپ کو ایک آرڈر آیا ہے ای بے کے اوپر یہ والا بائر کا نیم ہے یہ والا ساری اس کی ڈیٹیل ہے آپ کو ایک آرڈر ریسیب ہو گیا اب آپ نے اسی ڈیٹیل کو کسٹمر کی ڈیٹیل کو اٹھا کے اس آرڈر کو فل فل کرنا ہے تو آپ جائیں گے ایمازون کے اوپر ایمازون کے اسی لسٹنگ کے اوپر گئے اور آپ نے اس آئٹم کو چیک آؤٹ کر لیا چیک آؤٹ کرتا ہے وقت آپ نے یہ والا جو بائر کا اڈریس ہے وہ آپ نے ایڈ کر دیا ایمازون کے اوپر تو اب یہ والا جو سیلر ہوگا آپ کے آرڈر کو جیسے ہی ڈسپیچ کرے گا تو آپ کو ایک ٹریکنگ آئیڈ دے دے گا اور وہ ٹریکنگ آئیڈ آپ ڈیریکٹلی ای بے کو پر نہیں لگا سکتے ای بے اس کو ایک سیپٹ نہیں کرتا تو آپ نے اس کو کنورٹ کرنا ہے تاکہ آپ کی آئٹم لوکیشن بھی ہائیڈ ہو سکے اور ای بے اس ٹریکنگ کو ایک سیپٹ بھی کر سکے تو اس کو ایڈ کرنے کے لئے ایک چھوٹا سا میتھرڈ ہے کہ آپ جسٹ اپنے دوبارہ جس ایڈریس کے اوپر آپ نے آئٹم کو ڈلیور کرنا ہے آپ نے اپنے سارے کسمر کی ڈیٹیل ایڈ کر دینا ہے یہاں پہ zip code ایڈ کر دینا ہے اور اس کے بعد آپ نے نیچی آنا ہے اگر ہم دوبارہ اپنے ایمازون کے بائر اکاؤنٹ کے اوپر آئیں اور آپ نے اپنی پروفائل کے اوپر ماؤس کا حوال لے کے آپ نے اس کے اوپر کلک کیا اس ٹائم یہ brand new account ہے اس کے اوپر ابھی ہم نے کوئی بھی آرڈر نہیں لگایا تو آپ کو ادھر ایک list of آرڈرز شو ہوں گے کہ آپ نے یہ آرڈر جو ہے item purchase different salary کے اوپر for example آپ نے کسی بھی ایک specific آرڈر کو جو ہے وہ اس کی tracking کو convert کرنا ہے تو آپ نے اس آرڈر کے اوپر کلک کرنا ہے ٹھیک ہے جیسے ہی آپ اس آرڈر کے اوپر کلک کریں گے تو آپ کو یہ والا ایک آپ کو URL بنے گا اس کے اوپر یہاں پہ آپ کا آرڈر نمبر آئے گا یہ والا آرڈر جس کے اوپر آپ کلک کریں گے تو اس آرڈر کی detail open ہو جائے گی تو آپ نے اس link کو copy کر لینا ہے copy کرنے کے بعد آپ نے اس جگہ کے اوپر آکے paste کر دینا ہے ٹھیک ہے تاکہ آپ کا آرڈر automatically یہ والا جو tools ہے وہ fetch کر سکے اور اس کے بعد آپ نے اسی آرڈر کے page کے اوپر آنا ہے اور آپ نے right click کرنا ہے اور آپ نے view page source آپ نے اس کے اوپر کلک کر کے اس کا جو source code ہوگا آپ نے control A اور copy اور آپ نے دوبارہ back آنا ہے اور table کے اوپر آکے آپ نے paste کر دینا ہے یہ والا جو page source ہے جیسے ہی آپ add کر لیں گے add کرنے کے بعد آپ کو ایک option ملے گا send کا آپ نے send کے اوپر کلک کرنا ہے جیسے ہی آپ send کے اوپر کلک کریں گے تو آپ کو ایک tracking ID جو ہے یہاں سے یہ generate کر کے دے دے گا اور اس کے بعد آپ نے اس tracking کو جو ہے automatically یہ والا جو tools ہے customer کو as a email بھی send کر دے گا اور آپ کو بھی یہاں پہ دے دے گا آپ اس کو manual اپنے ebay کے store کے اوپر جا کے اس order کے gains بھی لگا سکتے ہیں اور اس کے بعد ہم آتے ہیں balance کے اوپر balance mean کہ آپ نے اگر آپ اسی tools کے through order کو process کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے پہلے balance add کرنا ہے آپ کا balance ہے order processing کرتے وقت یہاں سے یہ amount کو detect کر سکے اس کے بعد messages جتنے بھی آپ messages آئے ہوئے ہوں گے آپ ebay store کے اوپر اور جتنے آپ send کی ہوں گے وہ سارا کچھ آپ مل جائیں گے اور اس کے بعد option آتا ہے setting ہم setting کو discuss کرنے سے پہلے pricing کو دیکھ version ہے اس کو use کریں اگر آپ کو benefit لگتا ہے تو آپ پر move کر سکتے ہیں 99.99 میں آپ ایک single ebay account وہ آپ دے گا اور اس کے بعد مطابق customize کر سکتے ہیں اور اس کے بعد اگر ہم آئیں help center کے اوپر آپ کو کوئی issue آتا ہے integration میں یا کچھ بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد option آتا ہے request کا آپ کوئی بھی request ان کے ساتھ open کر سکتے ہیں کہ ہمارا issue app screen shot بھی لگا سکتے ہیں اور اس کے بعد affiliate marketing اور اس کے بعد دیکھنا سیٹنگ کا آپ نے سیٹنگ کے اوپر کلک کر نا ہے تو آپ کے پاس first option ہے general کا اپنے اس کے اوپر کلک کر نا ہے تو یہ بتا رہا ہے کہ آپ اپنے profit کو break even پر لگا سکتے آپ set کریں کہ amazon to ebay car رہے ہیں یا walmart کر رہے ہیں تو اپنا profit margin select کریں فار ایمازون کے اوپر ہوں تو میں اس کو کہتا ہوں کہ 50% ایک item sold کر کے profit لینا چاہتا ہوں تو اگر آپ نے کوئی listing walmart سے کی ہے تو چاہتے میرا یہ margin تقریبا 17% یا 20% کہہ لیں تو اپنے break even profit margin اور اس کے بعد more آپ نے more کے اوپر کلک کر نا ہے تو آپ کو different قسم کی strategies دیکھنے کو میری جائیں گی آپ نے ان کے مطابق جو ہے آپ نے use کر لینا ہے اور اس کے بعد آتے ہیں eBay policies اگر ہم اس کے اوپر آئیں تو آپ نے جیسے اپنا account link کیا ہوگا تو یہ automatically آپ کی business policies ہوں گی اس کو fetch کر لے گا اس کے لئے آپ نے just plus icon کے اوپر کلک کرنا ہے اس time ہم clear کے اوپر کلک کرتے ہیں تو ہمارے default policy کوئی بھی policy اس نے select نہیں کی تو جیسے ہمارا account link ہوگا تو update policies اس کو پر کلک کریں گے اور ثوڑا سا wait کریں گے تو یہ automatically ہماری business policies ہوں automatically fetch کر لے monitor profile اگر آپ اس کلک کریں گے تو آپ یہاں پہ سکتے ہیں کہ آپ return accept کریں گے refund options بھی اور اس کے بعد اگر customer return کرنا چاہے تو کتنے days کی return accept ہے کہ آپ نے item کھا سے hunt کرنی ہے آپ کا source amazon ہے walmart ہے تو آپ نے یہاں پہ filter لگا لینا ہے کہ میرے پاس اس کے feedback والا seller ہوگا تو میں نے اس کی listing کرنی ہے اور اس کی free delivery ہوگی یا handling time جتنا جلدی ہوگا اتنی جلدی آپ item deliver ہوگی آتا ہے account کا tab account کا tab mean کہ آپ نے based on your package اس time ہمارے پاس 3 different account link کر سکتے ہیں ہم نے click کیا اور اس کے بعد link your account click کرنا ہے اور اپنا ایک account link کر لیا اور اس کے بعد آپ 3 different account link کر سکتے link کرنے کے بعد آپ ok کریں گے تو آپ کے یہاں پہ 3 account یہاں پہ show ہو جائیں گے کہ آپ نے یہ 3 account link کر لی ہو ہیں par example آپ can در تا کے جو balance آپ کا یہاں سے order process کرتے وقت deliver ہوگا تو یہاں سے deduct کرتا جائے گا اور اس کے بعد اگر ہم نیچے آئیں تو یہ جو order ہوں گے ان کی جو tracking ہوگی بھی automatically convert ہوگی تو آپ option مرے جائے اپنے اس کے اوپر klik کرنا ہے اور یہاں پہ آپ نے اپنا وہ ایڈریس لکھتے ہے جو کہ آپ کا shipping ایڈریس ہے جو آپ نے ebay کی policy کے اندر لکھا shipping ڈریس تو آپ لکھ دینا ہے تو جو بھی tracking convert ہوگی اس tracking against وہ ایک ایڈریس ہوگا کہ یہ والی آئیٹم اس ہی ایڈریس سے آ رہی ہے تو یہ والی جو دس آئیٹم ہیں یہ indicate کریں گی کہ یہ دس آئیٹم ایک سنگل ایڈریس سے ship ہوئی ہیں ٹھیک ہے تو 10% میں اس کے اوپر آ جاتا ہوں break even mean کہ آپ کو no profit no loss پر ایڈریس نے 10 ڈالر کی آئیٹم جو ہے سیل کی ہے اور اس ڈس ڈالر میں سے آپ کو zero profit ہوا ہے پر ایڈریس ایڈریس ایس ایٹم جو برینڈ آتھرائیس پرسن جس نے لسٹ کی ہے اور وہ آپ کو اللہ نہیں کرے گا کہ آپ لسٹنگ کریں اگر آپ اس ہی ٹول کا یوز کریں گے تو انہوں نے کافی ایسی آئیٹم کی جو آتھرائیس لی ہوئی ہے تو آپ آئیٹم کو لسٹ کر سکتے اپنے مطابق اور اس کے بعد اگر ہم مزید تھوڑا نیچے ہیں آپ کو ایک option ملے گا permanent item specifications کا تو آپ نے اس کے اوپر کلک کرنا ہے فار اگر ہم کوئی بھی ای بے لسٹنگ کرتے ہیں تو ہمیں ہر بار یہ کہتا ہے اپنا brand name بتائیں item specifications کے اندر color بتائیں size بتائیں تو ہم کیا کریں گے ہم چاہتے ہیں کہ کوئی بھی listing کریں تو یہ automatically اٹھا لے تو آپ نے لکھ دیا کہ handling time ہم نے ایک ایڈ کر دیا اور اس کے بعد ہم نے بتا دیا کہ handling time اس کا two days ہونا چاہیے تو یہ ہم نے ایڈ کر لیا اس کے بعد آپ نے یہ اس کے اندر mpn ہوتا ہے ہم نے کچھ یہاں پہ example کے طور پر لکھے ہیں shipping آپ کی free shipping ہوگی mpn does not apply brand آپ جو بھی ہوگا تو جب بھی listing کریں گے تو یہ item specification automatically اٹھا لے گا ہم نے سب سے پہلے دیکھنا ہے کہ ہم نے اپنے account کو link کس طرح سے کرنا ہے ہم نے یہ سارے جو tab ہیں one by one already discuss کر دی ہیں کہ آپ کو highly recommend کرتے ہیں کہ اگر آپ کو یہ benefit لگتا ہے تو description کے اندر میں آپ کو promo code بھی دے دوں گا 10% جو discount لے سکتے ہیں اگر آپ اس کے paid plan کے اوپر جانا چاہتے ہوں تو آپ کو دو option یہ پہ مل رہے ہوں گے کہ آپ نے account کو link نہیں کیا اگر drop shipping account کو آپ نے link نہیں کیا generate a new MIP token اور اس کے add کریں MIP token add کریں اور اپنی جو policies ہیں جو آپ نے create کی ہوں گی وہ آپ ساری یہاں پہ add کریں تو اگر آپ کو کہیں پہ بھی کوئی issue آتا ہے تو ان کی spot available ہے اور انہوں نے یہاں پہ resources بھی دیئے ہیں کہ اپنے ebay store کو سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ MIP token یہ کیسے generate کرنا ہے اگر آپ اپنے اپنی اکسٹینشن اگر اپنی 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 ملے گا get started کا آپ نے اس کے اوپر کلک کرنا ہے اس کے بعد آپ کو کچھ اس طرح کی window جو ہے وہ دیکھنے کو ملے گی get started اور second option یہاں پہ selected ہے select your feedback schema اور اس کے بعد آپ نے نیچے آنا ہے تو make sure کہ آپ نے eBay format selected hoنا چاہیے اور اس کے بعد سیمپل آپ نے save changes اس کے وائٹ کلر کا ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ ہی آپ کو جرنیٹ ٹوکن ٹھیک ہے یہ وائٹ ٹوکن ہمیں چاہیے جو کہ ہم نے place کرنا ہے اپنے اس tools کے اوپر یہاں پہ MIP ٹوکن کے اوپر اور آپ نے اپنا user id ہے جو کہ آپ کا account کا name ہوگا store کنفیڈنشل چیزیں ہیں اور بہت زیادہ کنفیڈنشل چیزیں ہیں یہ آپ نے کسی کے ساتھ اپنا MIP اور username نہیں کرنا تو ہم نے اپنا جو MIP نمبر ہے وہ یہاں سے جرنیٹ کر لیا ہے تو ہم سمپل اس والے کو کنٹرول اے کر کے کوپی کریں گے اور دوبارہ اسی ویب سائٹ کے اوپر جائیں گے اور اپنے MIP token کے جگہ کے اوپر ہم نے اپنا جو token ہے اس کو paste کر دینا ہے تو ہم نے اپنا جو MIP number ہے وہ add کر دی ہے اور اس کے بعد آپ نے user ID ہے وہ یہاں پہ add کر لینی ہے تو ہم نے یہاں پہ user ID بھی add کر لیا اور اس کے بعد آپ نے اپنا MIP number بھی add کر لیا اور اس کے بعد آپ نے business policies ہیں یہ آپ نے کیسے لینی ہے اگر اپ manual لکھ سکتے ہیں تو آپ لکھ سکتے ہیں تو آپ اپنے آئے گا اور اس کے بعد آپ ایک button ملے گا continue کا آپ نے continue button کے اوپر کلک کرنا ہے اور تھوٹا wait کر لینا ہے جیسے ہی آپ continue کے اوپر کلک کریں گے تو آپ کو ایک notification ملے گا تو آپ کو یہ pop up ہے یہ دیکھنے کو مل جائے گا کہ آپ کا connection ہے وہ successfully update ہو چکا ہے اور اس کے بعد یہ آپ کو option بھی دے رہا ہے کہ آپ نے کتنے order کو synchronize کرنا ہے کہ آپ یہاں سے time frame کو بھی دیکھ سکتے ہیں تو جو ان کے by default ہے ہم اس کو select کر کے OK کے اوپر کلک کریں گے اور اس کے بعد ہمیں ایک notification سپلائر ہے اس کی list کی ہے تو اس کا مطلب 12 13 سپلائر سے آپ کے item جائے گی تو آپ نے ایک address رکھنا ہے جو کہ آپ کا tool ہوگا automatically tracking کو convert کر کے ایک ہی address کے اوپر آپ ایک add کر دے گا پار example میں simple word میں بتاتا ہوں کہ آپ نے item کی ہے یہ seller سے دوسرا seller ہے یہ 5 seller آپ نے کر لیے پانچ اگر آپ order آگیا اس کا مطلب 5 location ہے وہاں سے item آئے گی تو 5 location کو آپ ایک convert کرنے کے لیے اس tools کے اندر اپنا ایک address ہے وہ اپنے add کرنے ہے تو جیسے ہی آپ کے tracking convert ہو جائے گی تو یہ ایک address کے اوپر convert کر دے گا جو کہ آپ نے بتایا ہوگا تو eBay یہ سمجھے گا کہ اس address سے اوپر item ship ہو رہی ہے اس address بار بار change نہیں ہو رہا تو جتنے account suspend ہو رہے ہیں اس کی main وجہ ہی ہے کہ آپ item location وہ change ہو رہی ہے اگر 400 listing بھی کی ہے تو eBay کو یہ ہی لگے کہ یہ item اس address سے ship ہو رہی ہے تو ہم نے اس کو کس ایڈ کرنا ہے آپ نے دوبارہ اپنی اس application کے اوپر آنا ہے اپنے تھوڑھ scroll down کرنا ہے مزید نیچے scroll down کرنا ہے تو آپ کو ایک option ملے گا set warehouse location تو آپ نے اس set warehouse location اس کے اوپر کلک کرنا ہے اور اس کے بعد آپ جو بھی آپ ایڈریس ہوگا وہ اپنے ایڈ کر دینا ہے پار ایڈر میں ایڈر رہا ہوں ایڈر ہم نے اپنا سارا جو ہم نے ایڈریس دیکھا تھا وہ ہم نے سارا ایڈ کر دیا ہے ایڈ کرنے کے بعد آپ ایڈر اس کے اوپر کلک کرنا ہے جیسے ہی آپ اوپر کلک کریں گے تو آپ کا warehouse location ہے وہ یہاں سے select ہو چکا ہے دیش board کے اوپر کلک کریں تو یہ ایرر کی لسٹنگ ہے جو کوئی different seller sell کر رہا ہے اور اس کے بعد اگر ہم next کی بات کریں یہ بھی ایسی آئیٹم ہے جو کوئی ایسی آئیٹم ہے جو کوئی دوسرا seller سیل کر رہا ہے اس کا مطلب چار ایسی لسٹنگ آپ نے کر لی اپنے ای بے کے سٹور کے اوپر جو کہ different seller کی تھی اگر آپ کو ان چار لسٹنگ کے اوپر کوئی order receive ہو جاتا ہے تو یہ آئیٹم ہوگی different location سے dispatch ہوگی جیسے ہی ایمازون کی ٹریکنگ کو لگائیں گے تو یہ دیکھے گی کہ یہ ای بے کا seller ہے اس نے جو لسٹنگ کی ہے اس لسٹنگ کے اگنس اس کی جو item ہے وہ different location سے آ رہی ہے کوئی manchester سے آ رہی ہے کوئی lancaster سے آ رہی ہے بولٹن سے آ رہی ہے کوئی لندن سے آ رہی ہے آپ کو item location کی وجہ سے آپ جو account ہے ای بے یا تو flag کر سکتا ہے یا اس کو permanently بھی suspend کر سکتا ہے تو اس item location کو hide کرنے کے لئے ہم tracking converter use کریں جو کہ blue expects tracking ہے وہ دے گا amazon کی tracking convert کرنے لئے ہم yabla tools use کریں گے جو کہ blue expects word tracking یہ option select لینا ہے تو اب ہم چلتے ہیں اپنے amazon buyer account کے اوپر اور یہاں پہ آپ کو ایک tba tracking id show ہو رہی ہوگی یہ وہ tracking ہے جو آپ کے order کو dispatch کر کے آپ دی ہوگی اور آپ اس کو ebay کے اوپر directly نہیں لگا سکتے اس ہم ہم convert کرنا ہے اور اس کے ساتھ ہی وہ wala address ہوگا جو آپ نے خود add کیا ہوگا order کو processing کرتے وقت تو ہم یہ wala address ہوگا buyer کا یہ wala hem yabla tool کے اوپر آکے add کریں گے آپ نے یہاں pair name add کر لینا ہے ہم یہ پہ اپنا buy name add کر لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم نے اس city اور اس کے بعد ہم نے state ہے وہ add کر لی اور اس کے بعد یہ wala سارا street address ہے وہ add ہوگیا اور اس کے بعد یہ post code ہوگیا وہ وَلَا ہم نے add کر دیا اور اس کے بعد ہم نے اپنی city ہے وہ add کر دی اور اس کے بعد ہم نے یہاں پہ order ہوگا جو ہمارا order ہوگا اس کا link ہم پیسٹ کر دینا ہے اور اس کے بعد آپ نے نیچے آنا ہے last option ہے ہمارے پاس یہ کہہ رہا ہے کہ آپ view page source پیسٹ کرنا ہے اور اپنے amazon bar account کے اوپر آنا ہے اور اس کے اوپر آپ نے right click کرنا ہے اور آپ کو option ملے گا view page source آپ نے اس کے اوپر click کرنا ہے جیسے ہی آپ view source کے اوپر آئیں گے تو آپ کو یہ پیسٹ کرنے کا option دے رہا ہو گا سارے code کو آپ نے پیسٹ کر دی نا ہے تو ساری detail add کرنے کے بعد آپ option ملے گا send کا آپ اپنے send کے اوپر click کرنا ہے تو آپ کو یہاں پہ blue care tracking number یہ مل جائے گا آپ سمپل یہاں سے copy کر لینا کرنے کے بعد آپ نے دوبارہ اپنے ebay store کے اوپر آنا ہے اور آپ کو ایک option ملے گا add tracking کا تو آپ سمپل یہاں پہ اپنے اس tracking کو جو convert کیا ہوگا using yabla tool تو اس کا use کر کے اپنے tracking کو ebay store کے اوپر لگا دینا ہے اور اس کے بعد ہم نے دیکھ نا ہے listing کہ ہم نے listing کس طرح سے کر نہیں ہے ایک لکس کے اندر listing سے پہلے اگر ہم اس کے dashboard کے اوپر آئے description کے اندر میں آپ link provide کر دوں گا آپ اگر اس link سے جائیں گے تو 10% discount ہے وہ بھی ملے گا تو اگر ہم یہاں order جو بھی آپ order رصی ہوا ہو گا تو آپ اپنے مطابق اس کی جو prices ہے ان کو customize بھی کر سکتے ہیں listing 150 بہت زیادہ listing ہوتی ہے ٹھیک ہے آپ 300 کر لو اس کے مطابق آپ جو بھی prices ہوں گی وہ increase ہوتی جائیں گی تو move کر کے اپنے drop shipping business کو boost کر سکتے ہیں اب ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم لسٹنگ کس طرح سے live کرنے ہے ہم example کے دور پہ لیتے ہیں کہ یہ listing 33.35 listed ہے اور اچھے خاصی sale available ہے ای بے کو پر آئیں بلکل brand new seller available ہے دو item انہوں نے sold کر دی ہے 44.05 میں تقریبا 3 to 4 dollar proper لے رہا ہے reasonable ہے زیادہ نہیں ہے کم بھی نہیں ہے ٹھیک ہے تو آپ اس کو چھوٹی چیز دکھانا چاہ رہے ہیں یہ ہے vero item ایسی item جو seller ہمیں alone نہیں کرتا کہ آپ اس کو list کریں لیکن اس tool سے آپ لائیو بھی کر سکتے ہیں without any tension without any account suspension یہ tool آپ کے لئے 100% کام کرے گا اس میں سارا کچھ fetch کر لیا تو اگر آپ کے پاس لسٹنگ نہیں کرنا چاہ رہے تو آپ اپنا best seller ہے آپ اس کو ہنٹ کریں جیسے یہ وی item ہے ہمیں packaging کے بھی tension نہیں ہے ٹھیک ہے invices کی tension نہیں ہے tracking کی tension نہیں ہے تو آپ simple seller کو ہنٹ کر لیں آپ پرائس کو کلکلیٹ کر لیں فیڈبیک اچھے اویلیبل ہے آپ نے اس کے ایسن کو کافی کیا کافی کرنے کے بعد آپ سکرول اپ جانا ہے اور یہاں پہ آپ نے ایسن پیس مطابق 80 character کا title ہے وہ آپ set کر لینا ہے اپنے مطابق تاکہ کی ورڈ بھی نہ ہو اور جیسے ہی آپ پورا کر لیے آپ نیچے آنا ہے ویڈیشن ایڈ کر لو ایٹم سپیسیفیکیشن ایڈ کر لو اپنی چیز کر لی اور اس کے بعد آپ نیچ اس کو select نہ پورا لیسٹن کو live کر رہے ہیں پرائیس ساری آپ نے کتنا profit لینا ہے اور کتنے پرسنٹ سب کچھ اس نے اٹھا لیا اس کے بعد آپ نیچے سٹول لون کریں گے تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں اس کی اوپر select کرنا ہے تو آپ کی مین بن جائے گی اگر آپ اس کو رکھ 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 کریں گے تو اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ میں اس کو نہیں لگانا چاہتا تو یہ آٹومیٹکلی ریمووو ہو جائے گی اگر آپ اس کو مین بنانا چاہ رہے ہیں تو اس کا مطلب آپ each and کو کسٹمائز بھی کر سکتے ہیں تو یہ آپ کو ٹیمپلیٹ دے رہا ہے کہ آپ سیمپل رکھنا چاہ رہے ہیں تو یہاں پہ آپ کافی ٹیمپلیٹ دیکھنے کو مل جائیں گے جو بھی آپ کو اچھا لگتا ہے آپ اس کو use کر لیں تو اس میں ساری return policy business policy each and بھی لسٹ کر سکتے ہیں اور آپ اس کو on the spot بھی لسٹ کر سکتے ہیں اب یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کا title ہے اس کی جسٹ ایک لکھ کے اوپر اور جیسے ہی آپ کی لسٹنگ لائی ہوگی تو آپ کو ebay کے اوپر آپ کے لسٹنگ کچھ اس طرح سے دیکھنے کو ملے گی سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ہم نے اس ویڈیو کے اندر کون کون سی سپینڈ ہو جاتے ہیں یا تو ہمارے جو آرڈر ہوتے ہیں وہ hold پہ چلے جاتے ہیں یا ہماری جو پروڈک کی پرائیس ہوتی ہے وہ مہنگی ہو جاتی ہے یہ والا جو ٹول ہے آپ کو ایک ایمازون کا اکاؤنٹ فری آف کاؤس جو ہے وہ پروائیڈ کرے گا ٹھیک ہے جو کہ پرائیم کی سرویس کی طرح کا ہوگا اگر آپ نے ایمازون بائر پرائیم کی سبسکرپشن لی ہے تو آپ کو ایک سکرہ بھی دینا پڑے گا تو یہ کیا کریں گے یہ ویٹ اگزمشن ہے آپ کو ویٹ بھی دینا نہیں پڑتا ٹھیک ہے جی اور جتنے بھی آرڈر آئے ہیں آپ نے انہی کا ایمازون کا جو ٹول ہے ایمازون کا جو بائر اکاؤنٹ ہے وہ آپ نے یوز کرنا ہے ٹھیک ہے آرٹو آرڈرنگ ہم اس کو کہتے ہیں آرٹو آرڈرنگ کریں گے آپ جس آرڈر کو فلفل کرنا چاہیں آپ اس کو کر سکتے ہیں جس کو آپ پینڈنگ کرنا چاہ رہے ہیں اس کو کر سکتے ہیں جس کو کینسل کرنا چاہ رہے ہیں سب کچھ آپ اس ہی ایمازون بائر اکاؤنٹ سے کریں گے اور اس کے بعد اگر ہم تھرڈ دیکھیں تو ہم دیکھیں گے کہ ہم نے کس طرح سے بلک لسٹنگ کرنی فیچر ایویلیبل ہے اگر آپ دس بارہ بلک لسٹنگ کر لیتے ہیں تو آپ کی سیلنگ لیمٹ آٹومیٹیکل انکریز ہو جائے گی تو ہم اس کو بھی پریکٹیکل کر کے دیکھیں گے کہ ہم نے کس طرح سے انٹیگریٹ کروانا ہے لیکچر نمبر ہمارا کمپلیٹ ہو چکا ہے اب ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم نے کس طرح سے انہی کا جو ایمازون کا جو اکاؤنٹ ہمیں دے رہے ہیں اس کے فیچر کو ہم کس طرح سے یوز کریں گے تو اس کے لیے ہم آئیں گے اپنے یبلہ کے ڈیش بورڈ کے اوپر اور اس کے بعد آپ کو اپشن ملے گا سیٹنگ کا آپ نے اس سیٹنگ کے اوپر کلک کرنا ہے اور اس کے بعد آپ کو ان کی نیویگیشن بار کے اندر کافی اوپشن مل جائیں گے آپ کو اوپشن ملے گا آرڈرنگ کا آپ نے اس آرڈرنگ کے اوپر کلک کرنا ہے اس کے اوپر 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 کلک کرنا ہے تو یہ کہہ رہا ہے کہ آپ اگر امازون کا اکاؤنٹ ہے تو آپ لنگ کر آرڈرنگ کر سکتے ہیں لیکن یہاں پہ ہمارے اکاؤنٹ سسپنڈ ہو جاتے ہیں یا ہولڈ میں چلے جاتے ہیں تو اس سے بچنے کے لیے یہ والا ان کا ایک پرائم اکاؤنٹ ہے جو کہ ویڈ شیئر کی بھی ٹینشن نہیں ہے آرڈر کی ٹینشن نہیں ہے پرائس کی بھی ٹینشن نہیں ہے تو یہ والا اکاؤنٹ ہم یہاں سے یوز کریں گے تو آپ نے اس کا جو سیکنڈ اوپشن ہے اس کے اوپر کلک کرنا ہے اور ساری چیزیں اپنے نوڈ کر لینے یہ کی رہا ہے اگر آپ ہمارا اکاؤنٹ یوز کریں گے امازون کا تو آپ کے اکاؤنٹ کے اندر کچھ پیسے بھی ہونا چاہیے تاکہ ہم آپ کے آرڈر کو پراؤسس کر سکیں ٹھیک ہے جی آپ کے اکاؤنٹ کے اندر بیلنس ہونا چاہیے بیلنس کیسے ایڈ کرنا ہے اس ہم ڈیٹیل میں بتائیں گے اور اس کے بعد آپ نے load بیلنس کس طرح سے کرنا کون کون سے پیمنٹ میتھڈ یوز کرنے ہے پیونئر ہے پیپل ہے پیونئر سے آپ ایک کلکس کے اندر کر سکتے ہیں ہم وہ پروفٹ دو ڈالر ہوگی تین ڈالر ہوگی اس کو میں cancel کنا چاہ رہا ہوں تو آپ اس کو manuel cancel بھی کر سکتے ہیں میں اس ٹون کو integrate کر لیا integrate کرنے کے بعد جو گیا اور اس کے بعد آپ نے یہاں پہ اس کے account کے اوپر کلک کرنا ہے minimum price آپ نے رکھ نہیں ہے تو اگر میں چاہوں گا کہ دو سو سے کم والے جتنی بھی پرائیس والے لسٹنگ ہوں گی ان کے order آٹومیٹکل ہو جائیں اگر دو سو سے زیادہ والی کوئی بھی میں لسٹنگ کی ہے تو میں خود manual اس کو order کو process کروں گا دیکھوں گا اس کے اندر profit ہے loss تو نہیں بار رہی رہی تو اکاؤنٹ کو سکیو رکھنا بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے آپ کو یہاں سے نا ایک کنیکٹ آپ نے لینے لازمی ہے کیونکہ اگر آپ کے پاس یہ والے کریڈٹ سونگے تو بنا دی ہے ہم انشاءاللہ اس کے اوپر ایک منی کورس بھی اپلوڈ کریں گے کہ آپ نے کس طرح سے اس سارے ساوپٹر کو یوز کرنا کیونکہ اب تک کا یہ سب سے چیپیسٹ ساوپٹر ہے جو کہ سب سے ریلائیبل اور ایک ہی ٹولز کے اندر آپ بہت سی جو سی ریویسیز ہیں وہ دیکھنے کو مل رہی ہیں اور اس کے بعد اگر ہم اپنے ٹوپک کی طرف دیکھیں تو ہم نے یہاں سے اپنا انٹیگریشن بھی کر لی اس کے بعد ہم نے آٹومیشن بھی دیکھ لیا تاکہ انہی امازون کا کاؤنج ہے وہ دیکھیں اور اب ہم نے دیکھنا ہے کہ کچھ بھی ہے کہ سے بھی لسٹ کر رہے آپ نے اس کا پیسٹ کرنا ہے آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم دیکھیں گے کہ ہم نے آپ کو انٹیگریشن کرنا سکھا ہے اگر کاؤنٹ کو لنک کرنا ہم ایم آئی پی کا یوز کر کے بلک میں لسٹنگ کریں گے تو بلک لسٹنگ کرنے کے لیے یہاں سے آپ اس کو ٹک بھی کر سکتے ہیں نیچے ہیں تو آپ کو یہاں سے کلیئر ایمج بھی بتا رہا ہے کہ آپ یہاں سے ہنڈرڈ لسٹنگ جو ہے ایک ہی کلک سکتے لیسٹ کر سکتے ہیں تو ہم نے یہاں پہ کچھ ایس زبردست سے جو سورس ہیں وہ بھی بتا دی ہیں مجھے اس چیز کا تو پتا ہی نہیں تھا یہ والا جو انہوں نے بتا ہے کوسٹ بیسٹ بائے زبردست قسم کے یہاں سے اوور سٹاک ہو گیا اس کے بعد کوسٹ کو پہلے یوکے میں کام کرتا تھا اب یوائس میں بھی کام کر رہا آپ ریکنائز کر لیا ہے کہ آپ جو لائیو کرنا چاہ رہے ہیں تو اب آپ اس کی جو ریپورٹ ہے وہ دیکھ سکتے ہیں ریپورٹ کو دیکھنے کے لیے آپ کو ایک option ملے گا بلک status کا جو آپ نے بلک میں لسٹنگ کی ہے آپ اس کا یہاں سے status دیکھیں تو ہم اس کے اوپر کلک کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ کو یہاں سے آپ کا جو store ہوگا اس کا name show ہو رہا ہوگا اور آپ کے store کی MIPID اور آپ کی starting date جو بھی آپ کی starting date ہوگی اور آپ نے 6 SN کو target کیا ہے اور یہ بتا رہا ہے کہ 6 in process ہیں اور جو success ہو جائیں گے وہ آپ کو یہاں سے successfully ہو جائیں گے اور جو success protected فار example کے کچھ vero کی جو item ہوگی جو not allow ہوگی list کرنے کے لیے یہ بھی ہمیں list کرنا allow نہیں کرے گا لیکن یہ والا جو software ہے آپ کو vero کی جو item ہے free of cost list کرنے دے گا اور کوئی بھی claim بھی نہیں آئے گا کیونکہ آپ نے non api اس کو integrate کیا ہوگا تو آپ 100% secure ہیں اس tools کے تو جیسے ہی آپ یہاں سے bulk میں تقریبا 50 plus listing کر لیتے ہیں یا in other word کے آپ کے پاس 500 selling price تھی ٹھیک ہے اور 300 اگر آپ پاس unit تھے selling limit eBay کی limit کی بات کر رہے ہیں تو اگر آپ نے bulk میں یہاں سے یہ والے چیزیں اس کی use کر لی ساری consume کر لی اپنی bulk میں تو آپ کو یہ والا جو ٹول ہے automatically eBay سے request کر کے آپ کا selling price بھی اور selling unit بھی بڑھا دے گا آپ کو کوئی بھی invices یا آپ کو کوئی product hand میں لے کے اس کی image بنانے کی ضرورت بھی نہیں ہے تو یہ والا جو ہمارا last lecture ہے یہ والا کب آپ کا complete ہوگا جب آپ بلک فارم کی لسٹنگ کے فیچر کو یوز کریں گے یوز کرنے کے بعد جو آپ کے existing لسٹنگ کی limit ہوگی وہ آپ یوز کر لیں گے اور اس کے بعد آپ کو automatically یہاں سے یہ والی سیلنگ limit ہے وہ increase ہو جائے گی using یہ ہمارا tools ہے اس کے use سے ڈسکرپشن کے اندر میں آپ کو اس ہی ٹول کا link دے دوں گا اگر آپ اس link کے سبسکرائبر کو 10% in the form of coupon code بھی جو ہے وہ پروائیڈ کریں تو اگر آپ کو کہیں پہ کوئی بھی issue آتا ہے تو میں ان کی blog post کا description کے اندر لنک بھی add کر دوں گا آپ یہاں سے ان کی پی سی ای جو credit ہے وہ buy کرنے ہیں یا fba کے order کا issue ہے refund کا issue ہے سب سے مزید کی بات یہ ہے کہ آپ کو return label بھی provide کر دیتے ہیں اگر آپ کسی بھی buy item کو return کرنا ہو تو امازون کا account ہے وہ return میں label بھی provide کر دیں گے تو انہوں سٹیپ کو ابھی تک subscribe نہیں کیا تو آپ سے request ہے کہ آپ YouTube channel کو subscribe کر دیں تاکہ جو latest eBay course کے relevant کوئی بھی ویڈیو ہو تاکہ آپ کو notification جل سے جل ملتے کے اپنا خیار رکھئے گا ملتے ہیں ایک next ویڈیو میں اب تک کے لئے اللہ حافظ